تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے نا ان دیکھئے اللہ کو ان دیکھئے جنت کو ان دیکھئے جہنم کو ان دیکھے فرشتوں کے باوجود وہ جو سر چھکتا ہے نا زمین کے اوپر اللہ پہلے اس سے پوچھتا ہے فرشتے آگے کہتے ہیں نا بندہ کیا نکتہ ہے اس تطلال سبحان ہے ان علماء کے فرشتہ آگے کہتے ہیں اللہ نے بندے بیٹھے سی ہے تیرا زکر کا رہے سی اللہ پوچھتا ہے کیا بات چلنے تھی اللہ تیری سی انید بڑی ہے چھا جنت کی امین جنت کی جنت دیکھیں انہوں نے کہا اللہ جنت دیکھیں انہوں نے کہا اور کیا بات اللہ یہ درتے ہیں جنہوں کبھی در ہیں اچھا جنم دیکھیں انہوں نے اللہ جنم نہیں دیکھیں انہوں نے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جب بھی فرشتے گزر دیں لبتا ہے اچھا کیا کر رہا تھا میرا ہمارے شیخ کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا امام ابن قیم برحم اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں کیاوے اعتراض اللہ قیامت تک جواب دیتا رہ گئے تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ نہیں کرے گا تو اللہ ساتھ دلاتا ہے ان کو کیا کر رہے ہیں اللہ نماز پڑھتا ہے اچھا پیر کے فرشتے آ رہے ہیں یہ دفتر لے کے اللہ پوچھا ہے کیا کرے گی اثر کی نماز کی شیفٹ اوپا کیا کرے اللہ نماز پڑھتا ہے اچھا اچھا ٹھیک فجر کے فرشتے آ رہے ہیں دفتر لے کے اللہ پوچھتا ہے فرشتہ کو کی کرتا پیاس ہے اللہ وہ نماز پڑھتا ہے اچھا اچھا اتجلو فیہا مَيُفْسِدُ فیہا وَيَسْفِقُدْ دِمَان بولتا ہے نہیں ہے اللہ احساس دلاتا ہے اللہ کے بندے دنیا کو دے دے سجدہ یہ شیخ حاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں دے جب دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں جا دلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے اگر تیرے چینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دیں پھر جو امریکہ کے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملا تھا جو پنڈوں دھیاتوں کے ان مدرسوں نے دیا مجھے اگر مل جائیں تو آگے مجھے دیں give it to me if you have that peace in your heart نہیں ہے ایک سجدہ دے اپنے رب کو میں کہتا ہوں سو دروازے میرا اللہ نہ کھولے نہ میں اپنی فیڑ چھوڑ دوں گا اس کے ممینیت تک اللہ اللہ کہندہ ہے تو قطرہ دے دے تکوے کا یا جلہو مخرجہ ہم دروازے کھول دیں گے تیرے لیے بندہ کیوں رہا ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے نا اندہ ذنی عبدی بھی گمان اچھا رکھ ہم سے میرے سے تیری ساری بدگمانیاں ہیں ازباب کے اوپر توقل ازباب پر توقل ازباب پر توقل اے مصبب بول ازباب کوئی شہن نہیں کیا تیرا ازباب کر سکتے ہیں کیا کرے گی تیرے ازباب میں ہوں جو ازباب کا موجت ہوں یہ دیر یہ کہتے ہیں کیا کر لے گی تیرے ازباب اے ازبابوں کے بنانے والے کے پاس جا ازبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کرتے ہیں باقری بات یہی ہے کہ تکلیفوں اور غموں کے اندر اللہ بندے کو صرف پاس بلا رہا ہے انہا ایک کانڈا بھی جو بندے کو چھتا ہے انہیں نانوے ماہوں سے زیادہ پیارے سکتے ہیں کیسے اللہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس کو بلانا ہوتا ہے تو اسے ٹچ ٹچ کرتا ہے تھوڑی سی انہوں قد سمجھا جائے ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا حضر ہے علیمہ ہو من علیمہ ہو جو جان گیا وہ جان گیا جہلہ ہو من جہلہ ہو جنہوں گل سمجھنی ہے انہوں گل سمجھنی ہے اللہ کے لئے ہیں سجید اللہ حضر ہے حبیر اللہ حضر ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبات للمتقین صلات والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبی اجمہین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچے گچے ٹوٹی امت کا اللہ اس کا احیاء ہے ایمان کو احسان کے درجے تک اچھا انت عبداللہ آکان ناکہ تراہو فین لم تکن تراہو فین ناویا دنیا کے اندر کلیجے کی ٹھنڈ اللہ تیرا دیدار ہے اللہ پھر تو کہتا ہے موسیٰ کو لن ترانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تم اللہ ان کی دل کو وہ رویت نصیب کر جو میدانوں کے اندر بھی زخموں کی تاب تنگ نہیں کر سکی ان لوگ اللہ ہدایت دے اللہ ہمیں یہدی اللہ ہدایت دے جنہیں مل گئی ہے اللہ ربنا لا تُسے قلوبنا بعد آئی ستائیت اللہ ہمیں استقامت دی ہمیں جو سمجھ آگئی ہے اللہ اس پر ہمیں استقامت دی اللہ جو مریض ہیں پوری امت کے اور جو اس شائٹ کے بھی ہیں اللہ دودھ و رحمان ہے کافروں کو بھی رحم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی رحم کرتا ہے اللہ اللہم اشری مردانہ و مرد المسلمین اللہ بیماروں کو شفایات کر دی اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دی اللہ کتنے یہاں پر ہم گفتار کے غازی تو بن گئے اللہ کردار کے غازی نہ بن سکا کتنے تیرے ولی بیٹھے ہوں گے جو شاید نمبروں میں ہماری جیسے لفاظیہ نہیں کرتے پتہ نہیں کون تیرا نیک بیٹھا ہوئے اللہ کون تیرے کتنا قریب ہے اس محفل میں ہمیں نہیں پتا اللہ ہمیں معاف فرما دے اس چھت کے لیچے اللہ اللہ جو پریشان حال ہے ان کے سینوں کے درد کو کم کرتے اللہ ان ٹوٹی ٹاموں کے اوپر یہ جسم کا بوجھ نہیں انسان اٹھا سکتا اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا حمل اٹھانے کی توفیق اتا فرما دے تو نے محمد صلی اللہ کے کندوں پر رکھا اللہ تیری زندگی دیوی ہے تو نے لے لینی اللہ خاتمہ ایمان پہ کری اللہ آگے بڑی سخت بڑا سخت سفر اللہ آگے تیرا نبی کہہ کہ کیا کن فی الدنیا کان نگا غریب ان خابر سبیل مسافر بن کے رہی پائیز دنیا دن در دل زیادہ نہ لیں ہماری بھی مصنویت بڑی ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو پاپوں کو معاف کر دی کئی دنی بات میں جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے جو گلتیاں میں نے کیوں وہ سب میری ہے اقول قولی حاضر استغفراللہ رضیب علی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی باست مطمئنہ اللہ بلات اجدو اکثر ہم شاکرین اور تو نہیں پائے گا یہ میرا چیلنج ہے اللہ کہ تو نے جو فیصلہ کیا آدم کو وہ شرط دینے کے لئے میں تجھے ثابت کروں نہ تو غلط تھا اللہ نعوذر اللہ یہ جملے آسمانوں پہ کہے گئے کول رب بھی بماغوئی تھا نہیں تو نے گمراہ کیا اللہ مجھے اس بدبخت نے یہ جرت کی اس آلی شان رب کے آگے کہ تو نے پلوٹ کیا میرے خلاف نہ تو آدم بناتا اور نہ گیم اتنی خراب ہوتی سب کچھ دیا میں نے تجھے اپنا لیکن انا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنیم نار وخلقتہم ان تین تو نے مجھے آگ سے بنایا جو ہر چیز اس کو صاف کر دیتی ہے تو نے اس کو مٹی سے بنایا گارے کی کیا صفت ہو سکتی ہے یہ تقابل ہی نہیں تھا تو نے اللہ غلط فیصلہ کیا نعوذر اللہ اللہ نے اس کی بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیا جب تک کہ اس نے چیلنج نہیں کیا تو اللہ نے بھی چیلنج ڈبل کیا پھر آگ سے وست افسد من اس تطا تمن ہم بسو دیکھ تو کیا گیم بڑھائے گا میں ڈبل کرتا ہوں تیرے ہینڈ میں ہینڈی کیپ کرتا ہوں اس کو تیرے مقابلے میں میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں جو اس کے پاس نہیں ہوگی وَاجَلِ بَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجَلِكْ میں تجھے فوجے دیتا ہوں جو شاید اس کے پاس نہیں ہوگی میں تجھے پیادے دیتا ہوں ایسے جو شاید اس کے پاس نہیں ہوگی وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادْ مال ہوگا اس کا پیچھے ہوگا تُو